ایک مجاک تو آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ مجاک کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری پتنی نہیں ہے تو اب تو آرام سے تمہارے دن کٹ رہے ہوں گے لیکن دوستو یہ ہے مجاک کئی بار سچ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر آج کی جو گھٹنا ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے پتنی مائے کے چلی جاتی ہے اور پیچھے سے پتی ایسا کرم کر ڈالتا ہے کہ یہاں پر اس کو سن کر بھی لوگ دات و تلے اونگلیاں دبا لیتے ہیں دوہزار روپے دے کر لڑکی کو سممن بنانے کے لیے اپنی گھر پر پیچھے سے بولایا لیکن دوستو وہ لڑکی پیسہ پہلے ہی ڈالوا لیتی ہے اور پھر وہ لڑکی نکلتی ہے کنر جب وہ کنر نکلتی ہے تو وہ لڑکا اس کے دو ٹکڑے کرتا ہے ایک ٹکڑے کو بکسے میں اور ایک ٹکڑے کو سمسان گھاٹ میں فیک آتا ہے اور پھر دوستو کھلتا ہے راز آخر کیا ہوا تھا اس گھٹنا کے اندر پوری سچائی جاننے کے لیے ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سودیش کمار اور ترسی بات چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ گھٹنا مدھے پردیش کے اندور سہر کی ہے اندور کے اندر دوستو کبرستان ہے اس سہر کے اندر اور کبرستان میں کچھ لوگوں کو آدمی کا نچلا حصہ کٹا ہوا ملا تھا یعنی کی مطلب پیٹ سے نیچے نیچے کے دونوں ٹانگیں اب یہاں پر پولیس جب اس آدمی کے آدھے حصے کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں تو پولیس کے پاس پاؤن کرتے ہیں پولیس سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہاں پر آ جائیے یہاں پر ایک آدمی کا کٹا ہوا سریر پڑا ہوا ہے پولیس وہاں پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آدھا حصہ پڑا ہوا ہے اس حصے کو برامت کیا جاتا ہے پولیس سوچتی ہے کہ اس کا بچا ہوا آدھا حصہ بھی یہی پر کہیں ہوگا اس کو بھی ڈھونڈتی ہے پولیس لیکن دوسرا حصہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے اس کے بعد پولیس پوری ایک طرح سے کہتے ہیں پوچھتاچ کرتی ہے اور پولیس سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں قبرستان کے پاس ان کی جانس پرتال کرنے لگتی ہے تو پولیس کو ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کے سر پر بورا لے کر وہے آیا تھا قبرستان کے اندر گسا اور پھر واپس جب نکلا تو اس کے سر پر بورا نہیں تھا تو اس لڑکے کا فوٹو نکال کر سبی کو دکھاتی ہے تو پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس لڑکے کا نام ہے نور اور وہ وہیں پڑوس کا رہنے والا ہے پولیس اس نور کے گھر پہنچ جاتی ہے اس کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے گھر میں جب تراصی لی جاتی ہے تو اسے سب کا ایک حصہ بکسے کے اندر رکھا ہوا تھا اب پولیس اسے سکتی سے پوچھتاچ کرتی ہے تو وہ ساری گھٹنا پولیس کو ڈیٹیل میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے اس کا نام نور ہے سادھی صدا ہے وہ پہلے سے ہی اب اس کی پتنی مائی کے چلی جاتی ہے تو پیچھے سے اس کے دماغ میں سرارت کرنے کی سوچتی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لڑکی سے میٹنگ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جویا ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے اس سے ملاقات کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ سممند بنانا چاہتا ہے تو جویا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ سممند بنا لوں گی لیکن مجھے پیسے چاہیے یہاں پر پہلے تو نور اس سے پیار کرتا ہے لیکن میں پیار ویار کچھ نہیں سمجھتی ہے ڈائریکٹ ہی پیسے مانگ لیتی ہے تو یہاں پر نور کہتا ہے کتنے پیسے چاہیے وہ بتاتی ہے مجھے دوہزار روپے چاہیے تو نور اس کے اکاؤنٹ میں پانچ سو روپے پہلے ٹرانسپر کر دیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ تم گھر پر آ جاؤ باقی کے پیسے یہاں دے دوں گا لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں باقی کے پیسے بھی پہلے ہی ٹرانسپر کرو تب میں تمہارے پاس آؤں گی تو وہ باقی کے پندرہ سو روپے اور ٹرانسپر کر دیتا ہے اس کے بعد وہے لڑکی اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے ہاں جا کر وہے اس کے ساتھ سممند بنانا شروع کرنا چاہتا ہے لیکن دوستو جیسے وہے دیکھتا ہے تو وہے لڑکی تو کنر تھی اب یہ دیکھ کر وہے بوکھلا جاتا ہے اور کنر سے لڑنے لگتا ہے دونوں کے بیچ میں ہاتھ پائی ہوتی ہے تو وہے کنر کو جان سے مار دیتا ہے جب کنر مر جاتی ہے تو اب دوستو گسے میں وہے کنر کو مار دیتا ہے لیکن اب ڈیڈ بوڑی کو ٹھکانے کیسے لگائے تو اب پلان بناتا ہے کہ اس کو ایک ساتھ میں تو لے جانے سکتا ایسا کرتا ہوں اس کو آدھا کاٹتا ہوں اور دو بار میں اس کو ٹھکانے لگا دوں گا وہ ایک بکسہ ہوتا ہے اس کے پاس اس بکسے میں رکھ کر اس کو ٹھکانے لگانے والا تھا تو وہے آری سے اس کے دو ٹکڑے کرتا ہے آدھے حصے کو بکسے میں رکھ کر کے کبرستان میں فینک آتا ہے رات کے سمعے میں اور دوسرے کو ٹھکانے لگانے والا ہی تھا لیکن اس سے پہلے راج کھل جاتا ہے لوگوں کو وہے لاس مل جاتی ہے اور پھر پولیس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر دوستو پولس اس کو اپنے حراست میں لیتی ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے خلاب معاملہ درج کیا جاتا ہے اور ویمن دھاراؤں میں اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو ایسے بھی بیقتی سماج کی اندر ہیں جو جب ٹھالی رہتے ہیں تو ان کے من میں ایسی سرارتیں کرنے کی سوج اٹھتی ہے پتنی گھر پر نہیں تھی سوچا کی آرام سے انجوئے کل لیکن دوستو یہ بہت غلط ہے انسان ایک بار جنم لیتا ہے انسان کو اپنے آگے پیچھے کا سارا کچھ دیکھ لینا چاہیے جتنے بھی ساستر کے ویرود میں کارے ہیں ان کو تو بلکل نہیں کرنا چاہیے ساستر کے انکول اگر کارے کرتے ہیں تو وہ ماننے ہیں بھگوان کی طرف سے بھی پرماتما کی طرف سے تو دوستو کبھی بھی جیمن کے اندر گندہ کام نہ کریں اگر ایسا کام کروگے تو ایسا ہی فل لوگوں کو ملتا ہے ہم یہاں پر اتنی سٹوریز لے کر آتے ہیں تو کسی بھی سٹوریز میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی انسان نے گندہ کام کیا ہو اور اس گندے کام کا فل اچھا ملا ہو ہمیں ساہیں گندے کام کا فل گندہ ملتا ہے اچھے کام کا فل اچھا ملتا ہے یہ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں بہت ساری سٹوریز ہم یہاں پر لے کر آ چکے ہیں تقریباً ڈیڑھ ہزار کے آس پاس سٹوریز میں اپنے چینل پر ایک چینل پر ڈال چکا ہوں اور دوسرے چینل ہیں ان پر الگ ڈال رہا ہوں تو دوستو کبھی بھی ایسا بیسا کرتے نہ کریں جیون کے اندر سابدھان رہیں ستک رہیں اور اس جیون سے پیار کریں اوپر والے کا نام لیں ماں باپ کی سیوہ کریں اپنے گھر پریوار کو اچھے سے دیکھیں بھالتوں کی چیزوں میں نہ پڑھیں ورنہ جندگی تباہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے اس کو سیئر ضرور کر دیا کریں اگلا پرگرام بہت جلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی دوسری گھٹنا کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں آرام سے رہیں جہند جہ بھارت